اسلام علیکم چاچا خالو ایسا ہے جو سیکیولر ہے اور وہ والی بن جا رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مہر کا بارے مطالعہ میں یہ ہے کہ وہ صرف لڑکی کا حق ہے مطلب جس چیز کو وہ کرے جس چیز پر وہ راضی ہو وہی ہو ہی ہو ہمارے پر نورمل یہ ہو رہا ہے سمجھ میں کہ ماں یا باپ تیہ کر رہے ایک ہزار پچاس ہو ایسا ٹھیک ہے تو یہ اس پہ تھوڑا وضعت کیجئے اور گواہ کا جو معاملہ ہے کہ گواہ جو دو تو گواہ محرم ہو نہ محرم ہو یا دونوں سیڑ میں دو گواہ ہو سکتے ہیں اس پر وضعت کیجئے بھائی نے سوال کیا کہ سب سے پہلے ولی کے تعلق سے ولی کیا والد ہے ان کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے دیکھیں ولی صرف والد ہوتا ہے ولی مرد ہی ہوں گا عورت کبھی بھی ولی نہیں ہوتی ولی صرف مرد ہوتا ہے تو والد زندہ ہے تو والد ولی ہوں گا والد شاہر تو اپنی ولایت کسی اور کو دے سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں انڈیا میں نہیں ہوں باہر ہوں تو وہ ولایت ٹرانسفر کر سکتا ہے جب ولی ولایت ٹرانسفر کریں گا تو ولی جو ہے کوئی نوکہ اس کا محرم ہی ہوں گا یہ سکے ولی والد ہے والد چاہے تو اپنے ولایت کو ٹرانسفر کر سکتا ہے والد کے نا ہونے میں چچا ہو سکتا ہے سگا مامو ہو سکتا ہے نانا ہو سکتا ہے سگا دادا ہو سکتا ہے سگا بھائی ہو سکتا ہے سگا بیٹا بھی ہو سکتا ہے ولی امام شافی نے اپنی والدہ کا نکاح خود پڑھایا تھا دوسرا نکاح بیٹا بھی ہو سکتا اگر بیٹا بڑا ہے اور والدہ کا نکاح دوسرا ہو رہا ہے تو وہ ولی بن سکتا تو ولی جو ہے کوئی بھی محرم ہو سکتا ہے سمجھ گئے لیکن یہ سب سگے ہیں سگا بھائی بیٹا اسی طرح والد والد سے اوپر جتنے بھی ہے اسی طرح نانا نانا سے اوپر جتنے بھی ہے اور بھی لوگ بہرحال جو محرم میں وہ اس کے ولی بن سکتے آتا ہے تو یہ ولایت ہے اب اگر کوئی نو مسلمہ ہو غیر مسلم لڑکی اسلام فعل کی تو وہ تو ایمان میں آئیں تو ظاہر سے آتے ہیں ان کے سارے رشداروں کی ولایت ختم ہو جاتی ہے وقت کا حاکیم خلیفہ یا مسلمانوں کا کوئی ذمہ دار اس کا ایسے کیس میں یاد رکھی ولی بنیں گا تو ولایت کرنے گا اب بھائی کا سالتا لف میریج میں بھاگ کا شادی کر لیے تو وہ شادی والد نہیں ہے اس لئے کہ اگر ولی راضی نہیں ہے باپ کے موجود ہوتے ہوئے ولایت اس کے بغیر اجات کے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا سی وائی وہ پاگل ہو جائے یا غیر مسلم ہو جائے اسلام چھوڑ دے یا پاگل ہو جائے تو آٹ آف مائنڈ ہو جائے تو ٹرانسفر ہو جائے لیکن ہمارے پاس باپ کی زندہ ہوتے ہیں اس کے نا بولنے کے بہتر لڑکیاں بھاگ جاتی بھاگ کر شادی کرتی ہے کڑھ کے بھگا کے لے جاتے شادی کرتے یہ عمل زنا ہے اس لئے کہ اسی طرح آپ نے فرمایا عورت عورت کو نکاح میں نہ دے ٹھیک ہے بغیر ولی کے نکاح ہوا تو وہ زنا ہے اب اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو کیا کرے اب کر لیا ہے تو اپنے ولی کو اب راضی کریں اب راضی کریں شادی کرتی ہے ورنہ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہوں گیا ہے جو انہوں نے پہلے کیا جو انہوں نے پہلے کیا کرتی ہے